شہری ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے ہو جائیں ہوچیار انٹرنیشنل گینگ ہو گیا سرگرم مختلف ایٹی ایم سے کارٹ کا ڈیٹا چوری کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا شہریوں کی شکایت پر ایف ای ای نے راوال پنڈی سے گینگ کے ایک روکن کو گرفتار کر لیا ہم نے ایک ایک اکیوزٹ کو ارسٹ کیا ہے اور اس سے بہت سارا ایکوپنٹ ہم نے ریکور کیا ہے ڈائریکٹر ایف ای ای شکیل دورانی نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان جدید سکینرز کی ذریعے شہریوں کے ایٹی ایمز کارڈ کا ڈیٹا لے اڑتے ہیں جب یہ انفرمیشن سکیمر اور ایم ایس آر کے ثرو ان کے پاس آتی ہے اس ایک آنٹ ہولڈر کی تو وہ یہ فیک اور بوگس کاؤنٹر فیڈ کارڈز بناتے ہیں اور پھر اس کو فردر یوز کرتے ہیں تاکہ ویڈرالز کی جا سکیں اور پرچیزز کی جا سکیں ڈائریکٹر ایف ای ای کے مطابق سیکیورٹی کے پیشے نظر تمام ایٹی ایمز اور بینکوں کے بار سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے ایف ای ای کے ڈائریکٹر اسلام آباد کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے ساتھ بھارت اور کینیڈا کے ہیکرز کا شامل ہونا انتہائی تشویشناک ہے جس میں بینک انتظامیہ کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے کیمرمین آشر بھٹی کے ہمراہ صغیر چودری اسلام آباد